One of the basic rule of the universe is that nothing is perfect یعنی کائنات کے بنیادی اصولوں میں ایک یہ ہے کچھ بھی کامل نہیں دوسرا mistakes are costly and somebody must pay یعنی غلطیاں مہنگی ہوتی ہیں اور کسی کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے اپنی شکست کے بعد غلطی ہونے کے بعد کس طرح سے خود کو motivate رکھیں یعنی focus کریں خود سے خود کو کیا کہیں غلطی ہونے کے بعد unmotivated لوگوں کو کس طرح سے motivate رکھیں اپنی غلطی کو مان کر آگے کیسے بڑھیں کس طرح سے غلطی کرنا ضروری ہے اور غلطی کی کیا value ہے mistakes are a fact of life it is the response to error that counts یعنی غلطیاں زنگی کی ایک حقیقت ہیں یہ غلطی کا جواب ہے جس کا شمار ہوتا ہے اسلام علیکم ایک کے بعد ایک powerful concept نے سادہ سے الفاظ نے سمجھانے کے انداز نے میرے چینل کو ٹاپ رینکنگ پر کھڑا کر دیا اس کی وجہ آپ سب پوچھ رہے ہیں آپ کی نظر ہے آپ کا پیار ہے آج کے سیچن میں بھی بینا ٹائمز ہے کہ انہیں discovery کے ساتھ آئے ہوں آپ جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور جس پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب یہ ایک غلطی ہے کیا آپ کو معلوم ہے بل گیٹس نے کتنی غلطیاں کی کیا آپ کو معلوم ہے کیا آپ کو معلوم ہے اوپرا نے ڈانلڈ ٹرم نے کسی بھی کامیاب شخصیات کی بات کروں انہوں نے کتنی غلطیاں کی مجھے نہیں معلوم نامے جانتا ہوں میں صرف result پر فوکس کرتا ہوں کس طرح سے اپنی غلطی سے bounce back کریں یہ bottom point یہ main point کامیاب شخصیات کس طرح بیان کرتے ہیں دو steps میں آپ کے ساتھ share کروں گا اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک information share کرنا چاہتا ہوں یوٹیوب ایک غلطی ہے چند دوست یہ کہانی میں بار بار سنا چکا ہوں چند دوست بیچ پہ جاتے ہیں اب بیچ پہ جا کے وہاں بے سیر تفریق آ رہے ہوتے ہیں ایک دوست کو خیال آتا ہے کیوں نہ اس نظارے کو اپنے دوستوں کے ساتھ share کیا جائے گھر جا کے سب مل کے پروگرامنگ کرتے ہیں اس پروگرامنگ کو ایک app کی شکل دیتے ہیں جس کا نام یوٹیوب رکھا جاتا ہے یوٹیوب جس میں پہلی ویڈیو جاوید کریم سب نہ ڈالی جس کو آج تک 120 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں کیا یوٹیوب ایک غلطی ہے جی ہاں یوٹیوب ایک غلطی ہے یوٹیوب کے آغاز میں یوٹیوب کے ساتھیوں نے یوٹیوب کے دوستوں نے یہ نہیں سوچا کہ یوٹیوب اتنی پاپولر ہوگی کہ 1 بلین سے زیادہ ایک دن میں لوگ اسے دیکھیں گے جی ہاں کس طرح سے اپنی غلطی سے bounce pack کریں اس بھرے میں ہم بات کریں گے دو سیمپل سے step number one step it's okay جی ہاں ہمارا یہ بار بار کہنا it's okay it's okay it's okay that's okay that's fine that's good سر اس طرح سے ہم اپنے آپ کو motivate کرتے ہیں نہ صرف اپنے آپ کو motivate اپنے دل و دماغ اپنی روح اپنے تمام طرح بدن کو ہم motivate رکھتے ہیں جب ہم motivate رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے غلطی سر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی غلطی کیا ہے غلطی تو کچھ بھی نہیں ہے number two simple step وہ کیا ہے کامیاب شخصیات اپنی کتابو میں تحریر کرتے ہیں اپنی failure اپنی غلطیوں کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کس طرح سے انہوں نے غلطیوں سے bounce back کیا دوسرا step سر اپنے آپ کو accept کرنا جی ہاں کسی بھی situation میں ہم ہوں کسی بھی طرح کہ ہمارے برے حالات ہوں اچھے حالات ہوں جیسے بھی حالات ہوں اپنے آپ کو accept کرنا اور ایک قدم چھوٹا سا step آگے بڑھانا کس طرح سے بڑھانا اپنے آپ کو accept کر کے بڑھانا قبول کرنا کس طرح سے قبول کرنا سر اس میں simple میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے it's okay number one step کو apply کریں گے آپ it's okay that's fine number two step کو آپ apply کریں گے accept آسانی سے آپ اپنی mistakes سے bounce back کریں گے مزید میری آگے آنے والی ویڈیوز بھی mistakes بھی ہوں گی کس طرح سے کامیاب شخصیات نے mistakes کی میں الگ الگ ویڈیوز بناوں گا بل گیٹس نے کس طرح mistakes کی اوپرا نے کس طرح mistakes کی ڈانلڈ ٹرم نے کس طرح mistakes کی اگلی آنے والی ویڈیو جلد آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی چینل کو subscribe ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے اسی طرح سے مجھے اجازت دیجئے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ